موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حبا سمیون علیم حبا الغفور الرحیم حبا تباب الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ علیہ السلام غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلہ دلہن میں لڑکا یا لڑکی میں مرد یا عورت میں زوجیت میں جب ان کی شادی ہونے جائے تو ان میں نصیب والا کون ہوتا ہے دیکھئے نصیب اور تقدیر کا ذکر ہمیں قرآن مجید سے اور آل رسول اہل بیت سے اور احادیث مبارکہ سے لکھتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کی ہے یہ جو اللہ کی تدبیر ہے اسے لوہ محفوظ کہتے ہیں جہاں لوہ محفوظ کا الگ سے ذکر بھی ہے اس طرح اللہ پاک نے انڈیریکٹ لی بھی اس کو غیب کے علم سے ڈیفائن کیا ہے پھر یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے جس کو چاہا اس کو غیب کا علم دیا ہے تو تدبیر اور اس سے ثابت ہے کہ تقدیر اور نصیب یہ انسان کا جینا مرنا اڑنا کھانا پینا اولاد خوشیاں حادثات کس کو کتنا ملے گا کس کو کتنا مل کے واپس لے لیا جائے گا کون کہاں پیدا ہوگا کون کہاں مرے گا اس طرح اللہ پاک نے پہلے سے درج فرما دیا لیکن 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 بندے اور بندی کو کیون کہ ایکسیس نہیں ہے رسائی نہیں ہے لوہ محفوظ تک اس لیے ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا کل کیا لکھا ہے لہٰذا بندے اور بندی کو آدم کو اپنی خلق کو یہ حکم فرما دیا ہے کہ تم مانگتے رہو تاکہ اگر تمہاری تقدیر میں یا لوہ محفوظ میں اگر تمہارے اگینسٹ میں تمہارے فیور میں کوئی بات نہیں لکھی ہے تو تمہاری دعا سے اللہ پاک اسے چینج فرما دیں گے اس لیے کہتے ہیں نا دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں اچھا اب ہم بات کریں گے کہ نیک تقدیر نیک نصیب بھی ہوتے ہیں اور بد نصیب اور بے تقدیر بھی ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی اپنے اپنے نصیب لے کر آتے ہیں کب بھی کبار ایسا ہوتا ہے یا تو لڑکی بہت بھاگ نصیب والی ہوتی اور لڑکا کم نصیب ہوتا ہے اور بعض دفعہ لڑکی کم نصیب والی ہوتی ہے اور لڑکا بڑے بھاگو نصیب و تقدیروں والا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی بد نصیب یا بے تقدیر ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ہی نصیب والے ہوتے ہیں فر ایسا اگر لڑکی کوئی آلہ نصیب لے کر آئی ہے تو وہ شادی کے بعد ہی نصیب بدل دیتی ہے چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ رزق ہو چاہے وہ روزی ہو تاریخ بھری پڑی ہے کہ جناب جیسے ہی زوجیت میں آئی تھی وہ بیٹی تھی آنے والے کی دیر تھی کہ ان کی اللہ پاک نے تقدیر بدل دی اسی طرح صرف لڑکیوں کا ہی نہیں لڑکوں کا بھی دیکھا جائے گا اسی طرح کچھ لڑکے بھی مرد بھی بڑے اہل نصیب ہوتے ہیں جب وہ کسی کو زوجیت میں قبول کر لیتے ہیں تو ان کی تقدیر کے وجہ سے ان کی زوجیت میں آنے والوں کا نصیب بدل جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ پاک نے ان دونوں کو بیلنس کر دیا ہے اب کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اہل نصیب نہیں ہوتے تو انہیں دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا نصیب روشن ہو جائے اور ان کا رازق ان کو رزق دیتا رہے یہاں میں آپ کو ایک اگزیمپل کوٹ کروں گا اس تھرڈ اگزیمپل کی اس تھرڈ ایمننس کی کہ بعض دفعہ دونوں ہی تقدیر والے ہوتے ہیں یہاں میں آپ کو مثال دوں گا کہ سرکار کی مثال بی بی ختیجہ اور ہمارے نبی علی اور سیدہ زہرہ امام حسین شہربانو امام حسن ام فروہ اب یہ ایکسپشنز ہیں کہ یہ دونوں ہی نصیب والے اسی طرح انہی کے صدق اللہ پاک نے دنیا میں بھی کچھ جوڑے دونوں ہی نصیب والے بنائے ہوتے ہیں عرض اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تقدیر اور نصیب کو ایکسپٹ کر کے ان کے اچھے رہنے اور ہونے کی دعا کرتے رہنے چاہیے اور ہمیں اس سیگمنٹ کے ذریعے آنے والی بیٹی کو یہ سمجھ کر ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اگر اس کو اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدنصیب ہے اس کے نصیب سے آپ کے گھر کا رزق بھی اللہ نے روشن کیا ہے کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی موسیقی 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 موسیقی